ایک سوال آیا ہے تقدیر اور تدبیر کے بارے میں کچھ واضح کر دیں جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قاہوں میں ہے پھر یہاں رہ کر ہم کیوں کہتے ہیں کہ بندہ تقدیر اپنی خود بناتا ہے یہ صحیح ہے یا غیط مشربانی فرما کر کچھ واضح کرنے اس موضوع پر پہلے خاصی سے حاصل گفتور ہو چکی میں ایک بار پھر اس چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قاضر ہونے کی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کی گھر میں آپ کے ملازم ہیں آپ کے بیٹے ہیں اور اہلی خانہ ہیں آپ انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ فلان فلان چیز بازار سے لے آئے اور وہ اس کیمس کی ہو اس کوالیٹی کی ہو اور اس مقدار میں اس تعداد میں لے آئے آپ آپ کا ملازم جاتا ہے اور جا کر وہ چیز لے آتا ہے لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو آپ اسے ایک اختیار دیتے ہیں یہ تو بنیادی کی رہی ہیں کہ قیمت یہ ہونی چاہیے کوالیٹی یہ ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے قیمت میں کوالیٹی میں اور تعداد میں اب وہ یہاں سے باہر اختیار ہو گیا ہے وہ ہی باہر نکلا وہ اختیار اس کا ہو گیا وہ اپنے مرضی استعمال کرتا ہے اور جیز لے آتا ہے بلدہ کر اس نے آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ کو پسند نہیں آئی آپ کو اس پڑے اطلاع سے آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ واپس کر رہا ہوں یا آپ اسے رکھ لیتے ہیں اب وہ آپ کے دیئے ہوئے اختیارات کے تحت کام کر رہا ہے قوم بلا دیں بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے لیکن آخری حکم آبی کا ہے اب جب چاہیں اس کو دیوی قوت دیوی پاورز ویڈراؤ کر لیں کیے ہوئے کام وہ واپس کر لیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیز لے کے آئے آپ کا اختیار ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں واپس کراؤ کام تو وہ کر رہا ہے لیکن پاورز ساری آپ کے پاس ہیں پھر بھی آپ اپنی پاورز میں سے کچھ پاورز آپ اپنے ماتحد کو اپنے ملازم کو ڈیلیگیٹ کر رہی ہیں اسی طرح تمام چیزوں پر قادر رب ہے مالک رب ہے حکم رب کا چلتا ہے لیکن اسے چکے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ اتارا اور کوئی بھی انصاف پسند افسر ایک مہربان افسر ایک اچھا افسر اپنے نمبر دو کو کبھی بے اختیار نہیں رکھتا بلکہ اس کو کافی اختیارات تفویز کیے جاتے ہیں تو اسی طرح اللہ نے اپنے نائب کو زمین پر اتارا تو بہت سے اختیارات بھی اتارا لیکن حکم بھرحال اللہ کا ہے بیٹو پار اللہ ہی کے پاس ہے وہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میرے نائب کا کوئی کام اس کا کوئی قدم اس کا کوئی حکم میرے کام میں رکاوٹ بن جائے گا یا میری حکمت عملی کے خلاف ہوگا تو اس کو وہیں کٹ کر دیتا ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہماری بہترین محنت بہترین حکمت عملی بہترین تدبیر یہ سب ہم بلوکار لاتے ہیں لیکن پھر کہیں کہیں سکسس نہیں ہوتی حالانکہ دوسری جگہ پر ہم تھوڑی سی لاپروہی سے کام لیتے ہیں محنت ہم اتنی نہیں کرتے کامیابی ہو جاتی ہیں وہ ہے رب تعالی کی ویٹو پار کہ جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کام کا ہونا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا تو اسے کٹ کر دیتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے اس کے نظام میں انٹرپیرنس ہو جائے گی خلل واقع ہوگا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا وہ اسے کٹ کر لیتا ہے انسان نے بے پناہ ریسرچ کی دواؤں پر بہت سی بیماریوں کے علاج دریافت کے لیے ان کے پہلے علاج نہیں ہے تندرست رہنے کے طریقے کے میتھرڈز حتیٰ کہ جنیٹک سائنس میں خاصا آگے چلا جائے انسان لیکن موت کو پھر نہیں رک پایا موت ہر شخص کو آتی ہے انسانس بھی اللہ کو پیارے ہو جاتی ہیں ایڈول سائنٹ ایٹ پر بھی لوگ چلے جاتے ہیں اللہ کے پاتے ایڈولٹس بھی اور ہیڈ عمر بھی اور بڑے بھی ہر عمر کے لوگ انتقال کرتے ہیں انسان روپ نہیں پایا ہوں یہ اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا اللہ کے قادر مطلق ہونے کا تیلٹی میٹ آثورٹی وہ ثبوت ہے کہ انسان موت پر قابو نہیں پاسکا نمونیہ کا علاج دریافت ہو گیا ہے آج نہیں بہت دیر پہلے لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو نمونیہ سے مر جاتے ہیں اور تو اور کولرا جیسی معاملی بیماری اس سے کئی لوگ انتقال کر جاتے ہیں فلو سے انتقال کرتے ہیں علاج ہے لیکن لوگ انتقال کرتے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہیں اور کوئی قوت ہے جو اپنا حکم بیٹھے چلا رہی ہے کہ ہمارے اختیار نہیں ورنہ اگر دس آدمی نمونیے سے خیتیاب ہو گیا تو گیارویں کو بھی ہونا چاہیے تھا بارویں کو بھی ہونا چاہیے تو نہیں ہوتے باوجود اختیار ہونے کے قادر ہر چیز پر روی ہے جب چاہتا ہے اس کے ایک حصے کا جواب تو یہ ہے باقی تقدیر کی جہاں تک بات ہے یہ بارہاں اس پہ بات ہوئی کہ تقدیر دو طرح کی ہے ایک تو تقدیر مبرم ہے آسان لوگوں میں تقدیر معین کہہ لیجئے تقدیر مبرم جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ صرف رب کے اختیار میں ہے لیکن لکیلی وہ ٹوٹل تقدیر کا صرف پانچ سے دس فیصد حصہ ہے باقی تقدیر معلق ہے جو اللہ نے ہم پر چھوڑ دی ہم جتنی محنت کریں گے جتنی تدبیر لڑائیں گے جتنے ہم پروفیشنٹ ہوں گے وہ تقدیر ہم اپنے خود لکھیں گے میں اگر گھر پر پڑا چادت آنکے سوتا رہوں وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں مسلسل وہ وہ مجھ سے یقیناً آگے پڑھ جائیں گے میں آگ کو پکڑتا ہوں میرا ہاتھ دل جائے گا جو آدمی احتیاط کر رہا ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں جلے گا میں صحیح وقت پر گھر سے نکلتا ہوں صحیح وقت پر سٹیشن پر پہنچتا ہوں میری ٹرین مس نہیں ہوگی لیکن اگر میں سوتا رہے جاؤں تو ٹرین مس ہو جائے گی یہ یہ سب چیزیں اللہ نے خود میرے اختیار میں دے دی ہیں میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا جیسے میرے روئیے ہوں گے جیسے میرے ری ایکشنز ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے کامیاب آدمی بننا ہے یا ناکام آدمی بننا ہے لیکن پھر وہیں بات چل جائے گی الٹیمیٹ آثارٹی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کہیں کہیں یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان اپنی تمام تک تدبیروں اور کوششوں کے باوجود کہیں پہنچ نہیں پاتا وہ رب کے مالک کے کل ہونے کا ثبوت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تقدیر ہی میں یوں لکھاتا ہے یہ قضاء و قدر کا معاملہ ہے لیکن جنرلی قانون فطرت کے تحت اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو وہی کچھ عطا کرتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہوتی قرآن میں بھی ہے تو وہ تقدیر ہم اپنی خود لکھتے ہیں لیکن تقدیر مبرم جو ہے وہ ہماری اختیار سے باہر ہے وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی موت پر کسی کے اختیار نہیں وہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے نہ مرنے کے وقت پر کسی نے مرنا ہے نہ مرنے کے طریقے پر اور نہ مرنے کے مقام پر ان تینوں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں وہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے اور ربی کے اختیار نہیں کسی طرح اولاد کسی کے کتنی ہوگی وہ رب کے اختیار نہیں وہ صرف پانچ سے لے کے دس پرسنٹ تک حصہ ہے لیکن باقی تقدیر انسان کچھ لکھتا ہے یہ وہ سوال ہے جو گرشتہ دو روز سے کمو بیش بیس یا ذرا اس سے ذرا زیادہ لوگ مجھ سے کر چکے ہیں شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے جو بم دھما کے حضرت داتا گنج بکش کے مزار شریف پر ہوئے تھے ان کی وجوہات کیا ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ صاحب ڈیوٹی والی اللہ سے کہاں تھے اور اللہ تعالی بھی تو حضرت داتا گنج بکش سرکار سے بہت محبت فرماتے ہیں تو پھر یہ واقعہ کیوں پیش آیا کیا صاحب ڈیوٹی قطب وقت یا ولی اللہ اس کو روک نہیں سکتے تھے ماذرت کے ساتھ یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ دل بہت انجیدہ ہے یہاں میں کبھی کبھی یہ ارز کیا کرتا ہوں سب کے خدمت میں یہ اولی اکرام کے بارے میں ہم کتابوں میں ان کی کرامات اور ان کے تصرفات کا ذکر پڑھتے پڑھتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ولی اللہ اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے نعوذ باللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کرنے نعوذ باللہ ایسا ہرگز نہیں جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو بیچارے کی کام آدمی سے بھی زیادہ مجبور ہیں کہ ان پر قانون زیادہ لاغو گتا ہے بالکل اسی طرح کہ اگر ایک ٹریفک سارڈنٹ اگر وہ ڈیوٹی پر نہیں ہیں وہ ان بے کی خلاف وردی کرے تو کورٹ اسے عام آدمی کے نبز زیادہ سوزہ دے گی کہ اس کا تو کامی یہ تھا کہ وہ قانون لاغو کرتا تو بجائے قانون لاغو کرنے کے اس نے خودی قانون توڑ کیا اللہ کا دوست اسی قصے میں پھسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کا دوست ہے تو رب تعالیٰ اسے ایک انچ دائیں بائیں نہیں جانے دیتا ذرا اس کا پاؤں فسلنے لگتا ہے تو اس کو جھٹکا دیرتا ہے کہ ہوش کرو کہ ذر کو جا رہے ہو تم کیونکہ رب تعالیٰ بہت مہربان ہے وہ اپنے دوستوں کو جلدی بھٹکنے نہیں دیتا ذرا سی کوتا ہی پر انہیں جھٹکا دیرتا تاکہ ان کا پاؤں فسل نہ نپائے وہ جلدی ہوش میں آ جائے اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں جو قضاء و قدر کے معاملات ہیں اس میں وہ دخل انداز نہیں ہوتے کسی قیمت پر یہ نقطہ یاد رکھیے گا اگر وہ کہیں اس میں قضاء و قدر میں دخل انداز ہو پاتے ہوتے تو کسی والی اللہ کی اولاد ان سے جدہ نہ ہوتے اس لیے کہ اولاد سے پیار تو انسانی انسٹنکٹ ہے بلکہ تمام جانداروں میں یہ انسٹنکٹ موجود ہے کہ اپنی اولاد سے بہت پیار ہے تو ہر والی اللہ اپنی اولاد کو دعا کر کر مرنے سے روک دیتا ایسا نہیں ہوا کسی والی اللہ کی اولاد بیمار نہ ہوتی کبھی اس لیے کہ کوئی شخص اپنے اولاد کو بیمار نہیں دیکھ سکتا لیکن سبھی اولیاء اکرام کی اولاد بیمار ہوتی پیغمبروں کی اولاد بیمار ہوتی خود پیغمبر بیمار ہوئے ہیں قضاء و قدر میں کوئی دخل نہیں دے سکتا وہ اسی طرح ہوتی رہتی ہیں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اسی طرح کوئی والی اللہ کسی قسم کا کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ اگلے ہی منٹ میں اللہ اسے چھوٹا کر دیتا ہے رب تعالی اس میں بڑا سنسٹیو ہے ایک پہلو تو اس کا یہ ہے دوسرا پہلو اس کا ایک اور ہے کہ جو والی اللہ دنیا سے چلا گیا دنیا کے شب و روز سے اس کا تعلق منکتا ہو گیا اس کا تصرف دنیا کے شب و روز سے ختم ہو گیا سو مچ سو کہ وہ مرنے کے بعد اس پر بھی قادر نہ رہا کہ وہ کوئی نیکی کر کے اپنے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کرا لے وہ زندہ لوگ کا محتاج ہو گیا اس معاملے میں کہ زندہ لوگ اس کے لیے کوئی صدقہ کر دیں کوئی کلامِ الٰہی کی تلاوت کر دیں اور اس سے حاصل ہونے والے ثواب کے لیے اللہ کے حضور درخواست کر دیں کہ یا باری تعالی یہ جو کچھ میں نے نفلی عبارت کی یا جو صدقہ و خیرات کیا اس کا ثواب جو مرنے والے کی روح کو عطا فرما دے تو اس زمن میں وہ زندہ لوگوں کا محتاج ہو گیا اب ایک آدمی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا خواب و بلائد کے کسی بھی مقام پر ہے اس کے مزار کے آہاتے میں کوئی شخص بیٹھا چرس پی رہا ہے جوہ کھیل رہا ہے تو وہ اس پر قادر نہیں کہ اسے آکے بازو پکڑ کے اٹھا دے اور کہہ دے کہ تم چلی جا ہو جانا اسی طرح جو بھی جناب تاردکانی پر رحمت اللہ علیہ السلام تو مزار پڑھ گیا اس کے بارے میں ہم دراصل وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ذہنی طرح پڑھ کے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب قبلہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ السلام ولایت کے انتہائی بلند مقام پر پائز ہیں تو وہ اس پر بھی قادر ہیں مر جانے کے بعد بھی کہ اپنے مزار پر آنے والے لوگ تو ہیں ان کی سیفٹی کا وہ بندبس کر لیں گے ان کی حفاظت کر پائیں گے دنیا سے تعلق ان کا منکتہ ہو گیا دنیا بھی معاملات میں دخل ہمداری نہیں کریں گے ایک صاحب نئی سیزن میں جب میں نے یہ جواب ان کو دیا تو انہوں نے ایک زمینی سوال آگے اور کیا کہ اگر ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم جو جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں فیض ملے گا وہاں سے ہماری حفاظت کی تو وہ بڑی وضاحت سے پھر ان کے حضور عرض کرنا پڑا کہ یہ جو وہاں سے ہمیں دنیا بھی فیض ہوتا ہے یہ ذرا سی کریکشن کر لیجے ذہن میں کہ یہ داتا صاحب سے فیض نہیں ہوتا یہ فیض ہمیں رب سے ہوتا ہے جو کچھ وہاں سے آتا ہوتا ہے وہ صرف رب تعالیٰ آتا کرتا ہے داتا صاحب نہیں کرتے فرق کیا ہے کہ داتا صاحب کے مزار پر مانگی جانے والی دعا کی تو رب تعالیٰ ہی سے جاتی ہے لیکن وہاں سے دو چیزیں اضافی ہمیں حاصل ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم داتا صاحب یا کسی اور صاحب مزار کے پاس جائیں گے تو ان کے خدمت میں ہم سلام ارز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فاتحہ خانی کرتے ہیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے ارز کرتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ یہ جت میں نے تیرا کلام تلاوت کیا اس کا ثباب میں نے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کیا تو اسے قبول فرما کے اس ثباب کو جناب داتا گنبخ رحمت اللہ علیہ صاحب کی روح کو بخش دے رب تعالیٰ چونکہ بہت مہمان ہیں تو اس تلاوت کا جو ثباب ہے جتنا ثباب ہوا وہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی اس نے لکھ دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ اس کا ایکویلنٹ ثباب داتا گنبخ رحمت اللہ علیہ صاحب کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے اور اس کی اطلاع داتا صاحب کی روح کو ہو جاتی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی شخص نے اس ثباب کا اضافہ کر دیا جیسے میں نے شروع میں ارس کیا کہ ولی اللہ کسی مقام پر فائز ہے یا عام آدمی چاہے وہ گناہگار ہے یا نیک ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ قادر نہیں ہیں اپنے نامہ اعمال میں گناہ یا ثباب کے اضافہ کیلئے یا اس میں کمی بیشی کرنے کے لئے وہ محتاج ہے زندہ لوگوں کا پر تو داتا گنبخ شرمت اللہ علیہ صاحب کی روح اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ثباب کا اضافہ دیا کیونکہ ثباب کی ضرورت ہر شخص کو ہے تو ان کی روح خوش ہو کہ اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ جس شخص نہیں میرے ساتھ یہ نیکی کی کہ میرے نامہ اعمال میں یہ ثباب کا اضافہ کیا ہے تو بھی اس پر رحم فرما اور اس کا کام جس کے لئے وہ دعا کر رہا ہے وہ تو اس کی مشکل حضورت فرماتے تو چونکہ داتا صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ بہت حیاء والا ہے بہت وضادار ہے وہ اپنے مقبول بندوں کہ دعا تو بڑی دور کی بات ہے تو گناہگاروں کی دعاوں کو بھی رب نہیں کرتا ان کو بھی قبول فرما لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت کے سب کے ہماری وہ مشکلہ آسان کر دیتا ہے رب داتا فان نہیں ایک فائدہ تو ہمیں وہاں دعا مانگنے کا یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتی ہیں وہاں رحمت کے بارشیں ہوتی ہیں داتا صاحب کا مزار ایک ایسی جگہ ہے جہاں راؤنڈ ڈی کلوک نون سٹاپ کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی کوئی نہ کوئی بیٹھے کچھ لوگ وہاں تلاوت کرتی ہیں وہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے فاتحہ خانی ہو رہی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے وہاں فاتحہ خانی کیا ہے وہ بھی کلامِ الٰہی ہے وہ بھی ذکرِ الٰہی ہے تو جہاں اتنی کسرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا اس کے کلام کی تلاوت ہوتی ہوگی وہاں رحمت کے فرشتوں کتانتہ بندہ رہتا ہے ایک بارش ہے رحمت کی جو ہوتی رہتی ہے اس مقام پر جہاں اتنی تلاوت ہو اتنا ذکرِ الٰہی ہوگی جس طرح سے برسات میں شہر کے کچھ علاقوں میں بارش ہوتی کچھ میں دھوپ چمک رہی ہوتی ہے تو جو بندہ اس وقت اس مقام پر ہے جہاں بارش ہو رہی ہے تو اس بارش سے نہا جاتا ہے جبکہ دوسرے اس مقام پر نہیں ہے تو دھوپ چپتی رہتی ہوئے تو اسی طرح جو شخص وہاں ہے جہاں رحمت کی مسلسل بارش ہو رہی ہے وہاں کھڑا ہوکے جب دعا کرتا ہے اللہ کے حضور تو رحمت کے فرشتے جو اتر رہے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ تو رب تعالیٰ اس دعا کو جلدی خبول فرماتا ہے تو یوں ہماری مشکلیں اللہ آسان کر دیتا ہے یہ دنیاوی قصے کے بعد ان صاحب نے کہا کہ چلیے دنیا کی بات تو سمجھ میں آگئی تو یہ روحانی فیض کے لیے جو ہم جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے روحانی فیض کا معاملہ بلکل اسی طرح ہے جیسے دنیاوی معاملات کا ہے وہاں چونکہ ہر وقت رحمت کے بارش ہو رہی ہے پھر جو صاحب مزار ہیں ان کی وائبریشنز وہاں موجود ہیں مگنیٹک فیلڈ ان کا وہاں موجود ہے جب ہم اس دائرے میں آتے ہیں تو ہم پر وہ اثرانداز ہوتا ہے رحمت کی بارش بھی اور وہ مگنیٹک فیلڈ بھی اور پھر لطف یہ ہے کہ انہوں نے مثال دی تھی کہ جناب خواجہ غریب نواز صاحب نے وہاں چلہ کٹا اور خواجہ صاحب کی اس شیر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ادراکت ہوا دادر صاحب کے روحانی مقام کا تو آپ نے وہ شیر مشہور پڑھ دیا پھر روایات سے صحابے تھے کہ وہاں جناب بابا فرید دنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب بھی تشیف لے جاتے رہی ہیں اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو شخص وہاں بیٹھ کے چلہ کٹا ہے وہ خود روحانیت کے ایک خاص مقام پر پہنچا ہوا آگئے وہ مجاہدوں اور ریاستوں اور نیکی کے ذریعے روح کی بالیدگی کے اس مقام پر ہے روح کی لطافت کے اس مقام پر پہنچا ہے جہاں وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیانڈ ہو گیا ہے وہ وہاں بیٹھ کے اپنی ذہنی قوتیں مرکوز کرتا ہے اور ایک خاص پوائنٹ پر فوکس کر رہا ہے وہ ہیں دات اصحاب تو اس کی اپنی جو ذہنی اور روحانی قوتیں ہیں وہ جب ایک جگہ پہ جا کر فوکس ہوتی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح کنویکس لینس کے ذریعے سے سورج کی خواہیں گزر کر اگر ایک خاص نکتے پر جہاں وہ ایک ہو جاتی ہیں اس پر مرکوز بجائیں تو کاغذ بغیر آگ کے جل اٹھتا ہے کپڑا بغیر آگ کے جل اٹھتا ہے بلکل اسی طرح جب اس کی ذہنی اور روحانی قوتیں وہ ایک خاص نکتے پر فوکس کرتا ہے وہاں مرکوز کر دیتا ہے تو اس کی ملاقات داتا صاحب کی یا اس صاحبِ مذہب کی روح سے ہوتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کشف القبور حاصل ہو گیا جب وہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ روح ٹو روح مقالمہ بھی ہو جاتا ہے اور اس مقالمے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ داتا صاحب اگر پرشن بولتے تھے اور وہاں چلا کاٹنے والا میری طرح کانپڑ ہے اور پنجابی زبان صرف بولتا ہے تو کمیونیکیٹ دونوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ داتا صاحب کی زبان پرشن ہے اور وہ اس آدمی کی مادری زبان پنجابی ہے وہ روح ٹو روح کا مقالمہ ہے اور اس کی مثال بھی پلیسی ہے کہ یوہینوں کے اندر بولنے والا کا کسی زبان میں تقریر کر رہا ہو لیکن سننے والا اس کو اپنی مادری زبان میں سن سکتا ہے اس کو صرف بولن کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کی تمام تقریر اسے اپنی مادری زبان میں سنائی دے گی تو روح ٹو روح کا مقالمہ جو ہے وہ اس کی مادری زبان میں اسے سنائی دے گا تو وہ اس سے روحانی فیض حاصل کرتا ہے اس کی روح کی جو قوتیں ہیں اس کی وائبریشنز ہیں وہ وائبریشنز اس آدمی کی اپنی روح کی وائبریشنز پر اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ ایک طرف بہت سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ ہے دوسری طرف مگنیٹک فیلڈ کمزور ہے تو شوان کا فلو کمزور طرف ہو جائے گا تو یوں اس کو سٹرنگس ملتی ہے تو روحانی فیض کا معاملہ اس سے ذرا سا مختلف ہو جائے گا لیکن اس کو رسیب کرنے کے لیے اس مقام تک جانے کے لیے انسان کا خود روحانی طور پر ایک خاص مقام پر ہونا ضروری ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے داتا صاحب کے بارے میں کہ داتا صاحب دیتے تو ہیں اور بہت کھلے ہاتھ سے عطا کر دیتے ہیں لیکن دیتے ہیں بہت دیر کے بعد آدمی کو تولنے کے بعد آدمی کو ماتنے کے بعد آدمی کا وزن کرنے کے بعد پر اکھنے کے بعد پھر دیتے ہیں وہ در حقیقت وہ جو اتنا وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان روح کی بالیدگی کے اس مقام پر انسان آئس سے جا رہا ہوتا ہے جب وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کو ادراک ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اب روحانی فیض عطا ہوا وہ قصہ اس کا اپنا ہے سارا یہ بلکل اس طرح سے ہے کہ اگر ایک پانچ سو فیٹ لمبا ہال ہے اس میں انٹرنس کے پچیس دروازیں ہیں ہر بیس فٹ کے بعد ایک دروازہ ہے ایک آدمی پہلا دروازہ کھولتا ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے لائٹ کے سوچ کو آن کرتا ہے تو لائٹ ایک محدود دائرے میں پھیلتی ہے تو اسے وہاں پڑی ہوئی چیزیں دکھائے دیتی وہ لائٹ بند کر کے آتا باہر لوگوں سے کہتا ہے کہ اس ہال میں فلا فلا چیز پڑی ہوئی وہاں ایک صاحب آور کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہاں تو یہی ہے وہ کہتے ہیں میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کیا ہوں آپ غلط کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ بلا وجہ میں کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہاں ہیں یہ چیزیں دو چار دن کے بعد وہ دوسرا دروازہ کھولتا ہے اس کا بٹن آن کرتا ہے لائٹ کا وہاں کی لائٹ ایک مخصوص دائرے میں پھیلتی ہے اسے اس دائرے روشنی کے دائرے میں آئے ہوئی چیزیں دکھائی دینے لگتی تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو آدمی ملا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا یہاں تو یہ پڑا ہوا ہے میں نہیں دیکھ سکا تیسا دروازہ کھولتا ہے لائٹ آن کرتا ہے مزید چیزیں دیکھتا حتیٰ کہ آخری دروازہ تک وہ جا پہنچتا ہے اور وہاں کی لائٹ آن کرتا ہے تو آخر پر پڑی ہوئی چیزیں بھی دکھائی دیکھیں اب اس شخص کو ادراک ہو گیا ہے زیرو فٹ سے لے کے فائیو ہنڈر فٹ تک پڑی ہوئی چیزوں کا کہ اس ہال میں شروع سے آخر تک کیا کیا چیز پڑی ہے چیزوں تو پہلے بھی وہاں موجود تھی اس بندے کو دکھائی نہیں دیتی اس لئے کہ اس کی رسائی وہاں تک نہیں تھی روحانیت میں بھی چیزیں تو ہر وقت وہاں موجود ہیں صرف ہمیں ادراک نہیں ہو پا رہا ہے اس چیز کا تو ہم جب گریجولی روحانی طور پر اوپر چلے جاتے ہیں ہماری روح میں لطافت بڑھتی جاتی ہے جن جو لطافت بڑھتی ہے ہماری پرواز بڑھتی ہے اور جن جو پرواز بڑھتی ہے ہمیں اور چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں تو وہ چیزیں جن کو ہم یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ مارز وجود میں ہو سکتی ہیں کبھی ان کا بھی یقین آنے لگتا کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتی ہیں ہم اگر کسی سے کہیں کہ صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے سلام پھٹتے ہوئے نماز کا یا نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کے دوران ہم نے فلاں فلاں آدمی کو دیکھا تو سبھی لوگ اگر ازراح اخلاق ازراح مروت اس وقت ہمیں کچھ نہیں کہیں گے تو بعد میں ضرور کہیں گے پاگل ہو گیا ایک آدمی جس کا انتقال آج سے چار ہزار سال پہلے ہوا تھا یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کے دوران اس سے ملاقات کر لی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ وہ بندہ جو مزاک اڑا رہا ہے وہ خود روحانیتی راہ پہ لگ جاتا ہے نیکی کی راہ پہ لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ یہی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ ریلائز کرتا ہے کہ وہ بندہ بیس سال پہلے جو ایک صاحب نے ملے کہا تھا وہ تو سچ کہہ رہے تھے میں ایسی مزاک اڑا رہا تھا تو روحانی فیض جو آپ کو کسی صاحب مزار سے حاصل ہو رہا ہے اس کے اندر در حقیقت اصل جو چیز رول پلے کر رہی ہے وہ آپ کے اپنی روح پلے کر رہی ہے اور اس کا بھی ایک میکنیزم ارز کر دوں کہ ہوتا کیا ہے کشف و کرامات کے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات آپ کا شعور آپ کا لا شعور آپ کی ساری تھنکنگ ہر وقت ایک ڈائریکشن میں رہے وہ ہے رب تعالیٰ اس کے رسول اٹھنی کتابیں جب یہ ہم ہر وقت اپنے خیالات کو ادھر کو مرکوز کیے رکھتے ہیں وہاں مرتقز ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے تمام سیلز جن کا تعلق مرئی اور غیر مرئی چیزوں کے ساتھ ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے لگتے ہیں اور دنیاوی معاملات سے جن چیزوں کا تعلق ہے جن سیلز کا تعلق ہے وہ سیلز ہائبر نیشن میں جانے لگتے ہیں تو دنیا کی طرف سے توجہ ہماری کم ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ کی طرف توجہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتابیں تمام چیزیں ان کی طرف جو زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا لا شعور سوتے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ ادھر ہی متوجہ ہوتا ہے اس لئے یہ ہوگا کہ جب ہر وقت آپ ان چیزوں کو سوچتے رہیں گے تو دنیاوی ناکامی آنے لگیں گی کاروبار کے اندر گربر ہونے لگے گی گھر کے اندر گربر ہونے لگے گی بچوں کے ساتھ گلے شک میں شروع ہو جائیں گے بچوں کے کہ آپ توجہ نہیں دیتے کیونکہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر متوجہ ہی رب تعالیٰ اور اس کی دوسری تخلیقات کے طرف ہے اسی کی طرف دھیان ہے نصیح یہ ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے اس کی فیملی اور دوسری سوچل لائف کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے لیکن ادھر وہ ڈوبنے لگتا ہے اس میں جب یہ کیسیت پیدا ہوتی ہے تو پھر روحانیت بے تہاشا بڑھتی ہے ایک دم تیزی سے اس کے اندر چیزیں آتے ہیں حتیٰ کہ وہ کشف و کرامات کے مقام تک جا پہنچ جا ہے آپ نے اگر اسے کمزور کرنا ہو تو ایک بہت آسان سا نسخہ ہے آپ دوبارہ سوشل لائف کی طرف چلے جائیے دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو جائیے دوبارہ اخوارات میں ڈوب جائیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفشہ مارنا شروع کر دیجئے بھلے آپ رات کو عبادت کرتے نہیں یہ کمزور رہا گا ماملا محصفہ ایک صورت کے کہ آپ ایک مقام پر جا پہنچے ہوئے وہاں ہو گا یہ آپ کے ساتھ کے بیٹھیں گے تو آپ دوستوں کی محفل میں فلموں پر بات کرنے کے لئے لیکن اسلام ہور دی ادھار اللہ حصہ بندوست کرے گا کہ وہ گفتگو کا رخ خلہ کی طرف مڑ جائے گا اس کی کتاب کی طرف رخ مڑ جائے گا لیکن وہ ایک خاص مقام پر پہنچے کے بعد اس سے پہنے نہیں ہوگا تو جو ہی انسان دوبارہ سے دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ چیزیں پھر کمزور ہونے لگتے ہیں ایک آدمی ایک مزار پر روزانہ جا رہا ہے فادیہ پڑتا ہے وہاں کھڑا ہوگے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دوسری چیزیں پڑتا ہے وہاں اب وہ تمام تر جتنا وقت وہاں کھڑا ہے وہ متوجہ ہے پھر سارے دن سوچ رہا ہے اچھا ہے کہ مجھے ابھی اتنا بجے جانا ہے وہاں تبارہ آج میں وہاں جا کے یہ پڑھنگا ہے تو دنیا میں سوچ وہ وہیں کی رہا ہے تو یوں وہاں اسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے روحانی فیض ہو رہا ہے روحانی فیض نہیں ہو رہا روحانی ترقی ہو رہی ہے اس لئے کہ متوجہ ہی ان چیزوں کی طرف تو وہ انسان کے اپنی روح کا کھیل ہے اور کہ اپنی محنت اور اپنی ریاضت ہے جو اس کو ترقی دلا رہی ہے حتیٰ کہ وہ اس پوائنٹ پہ جا پہنچے جو میں نے ارز کیا کہ لوگ اسے کشف القبور کہنے لگیں اور کشف القبور میں بھی وہ اس مقام پر ہو کہ وہ کومنیکیٹ کریں اس کی روح صاحب قبر کی روح سے کومنیکیٹ کرنے لگے تو معاملات کھل جائیں گے پھر تو یوں ہم کہتے ہیں ہمیں روحانی فیض حاصل ہو گیا تو کیا پھر رب ہی نہیں سب رب کی رحمت نے اور ہماری محنت نے اور ایک اور چیز میں اس زمین میں ارز کیا کرتا ہوں سب سے یہ جو اس سوال میں لکھا ہے کہ دل بہت اور انقیدہ ہے اگر یہ جو دو چار بار میں نے ذکر کیا اگر اس پر تھوڑا سا تو جو دی ہوتی تو آج دل رنجیدہ نہ ہوتا یہ رنجیدگی اس لیے نہیں کہ وہاں لوگوں کا انتقال ہو گیا میری سابگوئی اور سچائی کے لیے معاف کیجے گا یہ رنجیدگی اس لیے ہے کہ ہم نے جناب داتا گنجبک رحمت اللہ علیہ صاحب کے جو بت دل میں گھڑے تھے وہ بت دھے گئے میں ہمیشہ ایک بات ارس کیا کرتا ہوں کہ اپنے مرشد کو انسان سمجھئے عام انسانوں کی طرح وہ بھی خطہ کا پتلہ ہے اس کا پاؤں بھی فیس ہو سکتا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتا ہے اگر آپ اسے سپر ہیمن سمجھیں گے تو پھر جہاں کبھی اس سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ آپ کے نوٹس میں آئی تو آپ کی عقیدت کا بت سارا ٹوٹ جائے گا اور پھر جو انسان اندر سے ٹوٹتا ہے جب اس کے وہ عقیدت کا بت ٹوٹ سیں تو اس کے لئے سملنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا مرشد انسان ہے اس کی جبلت میں بھی اللہ نے غلطی لکھی ہے اس کی عقل اور اس کے علم دوسرے انسانوں کی طرح ناکس ہے اس سے بھی کتا ہی ہوگی ہاں البتہ اسے اگر ہم پر کوئی فوقیت ہے تو وہ دو تین چیزوں میں ہیں کہ اللہ نے اسے علم بہت بڑی مقدار میں عطا فرمایا ہے جو ہمارے پاس نہیں اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے جو ہمیں نہیں اللہ نے اسے توقع کی دولت سے نواز دیا ہے جو ہم میں نہیں ہے اللہ نے اسے توفیق بکشی ہے تقوی کی جو ہم میں نہیں ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور یہ چونکہ ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں جو اللہ نے اس پر رحمت کی اور عطا کر دی یہ وہ ہمیں بغیر کسی لالج کے پاس ہون کر رہا ہے اس لیے یہ قابل تعظیم بھی ہے اور اس سے محبت بھی کی جانی چاہیے تو اپنے مرشد کا احترام کیجئے اپنے مرشد تازیم کیجئے اپنے مرشد سے پیار کیجئے لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ رکھئے کہ وہ انسان ہے داتا صاحب کا مقام پہ پناہ بلند ہے اتنا بلند ہے کہ جیسے میں نے ایک بار پہلے عرض کیا تھا کہ وہاں اگر کوئی عمران جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید اپیار کے مقام پر ہے کوئی شاہد جاتا ہے تو وہ نہیں عمران کے مقام پر سمجھتا ہے کوئی اخیار جاتا ہے تو انہیں وہ عبدال کے مقام پر سمجھتا ہے کوئی عبدال چلا جاتا ہے وہاں تو وہ اسے کتب سمجھتا ہے کوئی کتب وہاں جاتا ہے تو وہ انہیں غوث سمجھنے لگتا ہے جو غوث وہاں جاتا ہے تو وہ احیران کھڑا ہے کہ کس مقام پر رہیں گے کوئی سمجھی نہیں آتا اتنی بلندی ہے داتا صاحب کی روحانی پرواز میں کہ کسی ولی اللہ کی سمجھ میں ان کا مقام ابھی تک نہیں آیا اس کا تب بلندی عطا فرمائیے رب نے اور وہ مقام ہے کہ ہر روز بلندی ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ وہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے اپنے تمام تر روحانی تصرفات کے اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ انسان تھے پھر ہم عقیدت کے صحیح مقام پر جائیں گے پھر ہمیں ان سے بے پناہ پیار ہوگا بے پناہ عقیدت ہوگی لیکن ایسی عقیدت اور ایسا پیار جو کسی بم دھماکے سے ٹوٹتا نہیں ہے وہ مرتا نہیں پھر ہم ان سے صحیح روشنی بے لے لیں میں جواب کی توالت کیلئے معافی چاہتا ہوں اب سے ایک سوال ہے اور سوال کا کانٹیکسٹ ساتھ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھانا اور فرشتوں سے مقفی رکھنا زبردست حکمت تھی اس کائنات کے بننے اور سمجھنے کیلئے علم کی ضرورت ہے اور یہ ایک حکمت کے تحت وجود میں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سوال مقفی رکھنا ایک حکمت بھی تھی اور اس کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا اس کانٹیکسٹ میں سوال یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے اور اللہ کی ذات العزیز و الحکیم و العلیم و ہے ایک زمانے میں جب یہاں علم اور حکمت سے مطالق بات ہماری چل رہی تھی تو میں نے ایک عرض کیا تھا جس میں سے بہت سی چیزیں میں حضف کر جاؤں گا جس لئے کہ وہ باتیں ہماری جو سیڈیز ہیں جس میں گفتگو ریکارڈ ہے اس پر موجود ہیں سب کی سب جب رب تعالی نے روحیں تخلیق کی تو تخلیق کے بعد انسانی روح کو اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتیں اور انسانی روح کو فرشتوں کے نور میں غسل دیا گیا اس غسل کے بعد اس انسانی روح کا نام دیپائس سول رکھا روح پاکیزہ وہاں سے پھر اسے تیسے آسمان پر اتارا گیا اور اس آسمان پر پھر سے ایک بار غسل دیا گیا اور اس غسل کے بعد روح کا نام روح متحرکہ دیموونگ سول رکھ دیا گیا اس کے بعد وہاں سے اسے پھر نتلے آسمان پر اتارا گیا جہاں روح انسانی کے نام سے اب جب زمین پر خکم مادر میں بچے کا جسم بن رہا ہوتا ہے یہ بھی یہاں گفتگو میں ہو چکا کہ کس سٹیج پر کیا چیزیں بنتی ہیں کس سٹیج پر کیا چیزیں بنتی ہیں ٹائم فریم بھی ہم نے ڈسکس کیا تو جب اس بچے کا دل وجود میں آتا ہے تو اسی وقت اس روح کو آسمان سے روانہ کر دیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ وہ روح لے کے آکے انسانی دل کے این درمیانی حصے میں اسے رکھ دیتا ہے اور وہ روح وہاں قید ہوگی روانگی کے وقت اسے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے روح انسانی کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ زمین پر ہے یہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی اب اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ کہیں کہیں آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی کہ انسان کو رب نے پیدا کی اپنی عبادت کے باس دے وہ یہ ہے کہ اسے روانگی کے وقت آسمانوں سے روانہ کرتے وقت یہ ٹاسک اسائن کر دیا جاتا ہے کہ جب تک تم زمین پر ہو اپنے خالق کی طرف رجوع رکھو جو روح وجود میں آنے کے بعد دنیا میں آ جانے کے بعد اور ہوش سنبالنے کے بعد بلوغت کی حق تک پہنچنے کے بعد رب کی طرف رجوع رکھتی تو ہے لیکن اس طرح نہیں رجوع رکھ رہی جس طرح سے رجوع کرنے کا حق ہے تو وہ جو سرسری رجوع ہے اس روح کا رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے اور اسے بھی رائے گا نہیں جانے دیتا اور اس کو ایک ریوارڈ دیتا ہے اور وہ ریوارڈ ہے اس کے گھر کے آرام و آسائش کا کہ ایسی روح کو گھر کا آرام و آسائش پروائیڈ کر دیا جاتا ہے جو انسانی روح اس سرسری رجوع کی حد سے آگے جا کے اللہ کی طرح رجوع کرتی ہے تو رب تعالیٰ اسے دنیاوی آرام و آسائش اور مال و ذر سے مالا مال کر دیتا ہے اگر کوئی روح اس سے بھی آگے چلی جائے اور ہمیشہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے تو رب تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتا ہے اور جسے رب علم عطا فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور جو روح کلیتن اپنے رب کی ہو کے رہ جاتی ہے اپنے خالق کی ہو کے رہ جاتی ہے تو رب تعالیٰ اسے وزنم عطا فرماتا حکمت عطا فرما اور ایسسنس of وزنم خود رب ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کے لئے رب تعالی نے قرآن میں کہا کہ مومن کی فراست سے درو کے وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے علم در حقیقت فیزوں کے ادراک کا نام ہے علم اچھے اور برے کے تمیز کا نام ہے کہ انسان کو نیک و بد گناہ و ثواب اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے علم سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے what is what جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ فلان چیز فلان ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے تمام چیزوں کے بارے مجھے یہ معلوم ہو گیا کیا اچھا اور کیا برا تو مجھے اچھے اور برے کی تمیز آگئی اور حکمت اس علم کو خوبصورتی کے ساتھ اپلائی کرنے کا نام ہے اس کو عقل کہتے ہیں جہاں پر علم کو جب ہم بہترین مفاق کیلئے استعمال کرنے لگتے ہیں بہترین فائدے کیلئے استعمال کرنے لگتے ہیں تو وہ حکمت ہو جا در حقیقت حکمت دانائی کو کہتے ہیں مسلحت کو کہتے ہیں لوگ بھی تو معنی میں نے ارز کر دیئے کہ دانائی اور مسلحت کے ہیں حکمت کے لیکن استلاحی طور پر حکمت ہم اس کو کہیں گے جہاں ہم علم کو بہترین مفاد کے لئے ہم استعمال کر لیں وہ حکمت ہو گئی ہے تو صرف علم کا حاصل کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے علم کا حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ اس علم کو ہم جب انسانیت کے بہترین مفاد میں استعمال کریں گے تو وہ پھر مکمل ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتا لگ گیا کہ اچھا اور برا کیا ہے اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا سارک میں کس جگہ گڑھا ہے یہ علم تو آ گیا مجھے ہو گیا لیکن میں احساب نہیں کرتا اس گڑھے میں خود بھی گرتا ہوں دوسروں کو نہیں بتاتا کہ یہاں گڑھا ہے بچ جانا اور جن کی بینائی نہیں ان کو میں ہاتھ پکڑ کر وہاں سے سیفلی گزارتا نہیں تو اس علم کا فائدہ کیا ہے علم کو دانائی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے موسیقی بھی گیا موسیقی بھی گیا